الحمدللہ الحمدللہ وقفا وصلا من علی عباده اللذین استعفاء اما بعد حضرات سامین و ناظرین چند دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا ان کے ایک ویڈیو سامنے آئی جس کے اندر وہ سورہ معایدہ کے آیت نمبر چھے کا درس دے رہے تھے جس کے اندر اللہ جلال فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فغسلوا وجوہکم وعیدیہکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارج لکم الى القابین اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جلال جلال فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو نماز کے لئے کھڑے ہو تو سب سے پہلے اپنے چہروں کو دھولیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولیا کرو یہ اس آیت کا مفہوم ہے اور انجینئر صاحب نے اس آیت سے یہ بات ثابت کرنی کی کوشش کی ہے کہ یہ آیت اہل تشریع کے حق میں ہے اور اہل تشریع جس طرح سے جس طرح سے وہ پاؤں کے اوپر مسے کے قائل ہیں بوضو میں پاؤں کے دھونے کے قائل نہیں ہے بلکہ ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ بوضو کے اندر پاؤں کو دھونے کے بجائے پاؤں پر مسا کیا جائے گا تو انجینئر صاحب بھی اپنی انجینئری کو استعمال کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی یہ انہی کے حق میں ہے اور اہل تشریع کے حق میں ہے ستر فیصد یہ آیت ان کے حق میں ہے اور تیس فیصد یہ اہل السنو والجماعت کے حق میں ہے اور انجینئر صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پاؤں دھونے کے بجائے پاؤں پر صرف مسا کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس سے اس کا بوضو ہو جائے گا آپ حضرت اس کو سوائے گا اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابیں یا موزے پینے میں ہیں وہ تو پاؤں کا مسا کرے اس کا بوضو ہو جائے اور جو ڈریکٹ پاؤں کا مسا کر رہا ہے اس کا بوضو نہیں ہو رہا ان کے نزدیک اگر جراب کے اوپر مسا کرنے سے بوضو ہو جاتا ہے تو ڈریکٹ پاؤں کے اوپر بھی آدمی انے سے ہو جانا چاہیے کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھوکوں نہیں رہے خوفائین کی کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو تو کوئی نہیں رہے اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پینے میں آپ نے ایک دفعہ دھوکیں پین لیے نا تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسا کر رہے ہیں اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسا کرتا رہے تو کیا مسا کرتا ہے تو انجینئر صاحب نے اپنے اس دعوے پر کہ وضو کے اندر پاؤں کے دھونے کے بجائے پاؤں کا مسا کر لینا کافی ہے ایک تو اس آیت سے استدلال کیا اور یہ کہا کہ یہ جو آیت ہے یا ایوہ اللہزین آمانو اذا قمتم الی الصلاة فغسلو وجوہکم وعیدیکم الی المرافق وامصفو برعوسکم وارجو لکم الی القابین بھی وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پاؤں کے دھونے کا حکم بھی ثابت ہے لیکن زیادہ اس آیت کا رجحان اس طرف ہے کہ پاؤں پر دھونے کے بجائے وضو میں پاؤں پر مسا کیا جائے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے اس آیت کے بارے میں اتنی گزارش ہے کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر چھے ہے سورہ مائدہ نزول کے اعتبار سے ایک سو بارویں نمبر پر ہے یعنی اس سے پہلے ایک سو گیارہ صورتیں نازل ہو چکی تھی اور ان کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام کی بیست کے تقریباً اٹھارہ سال کے بعد یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور اس صورت کے اندر کوئی نیا حکم نہیں بتایا جا رہا کہ تم نے جب نماز کا عمل کرنا ہے تو پہلے تم اس طرح سے یہ وضو کر لیا کرو اس لئے کہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام اس آیت کے نزول سے پہلے وہ وضو بھی کر رہے تھے اور نمازیں بھی پڑھ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کا اور صحابہ کے ایک تعامل چلا آ رہا تھا تسلسل کے ساتھ وضو کرنے کا نماز پڑھنے کا تو اس آیت نے کیا کیا اس آیت نے جس ترتیب سے حضور علیہ السلام اور صحابہ کا تعامل چلا آ رہا تھا وضو کرنے کا کہ پہلے چہرے کا دھونا پھر ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا پھر سر کا مسہ کرنا اور اس کے بعد پاؤں کا دھونا تو اسی تعامل کی اس آیت نے توسیق کر دی ہے کہ جو آپ جو کر رہے ہیں جس ترتیب سے کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو اس آیت میں کوئی نئے حکم نہیں بتایا جا رہا تو اس آیت سے پاؤں پر پاؤں دھونے کا حکم تو اس حکم کی تو توسیق ہوتی ہے لئے پاؤں پر مسہ جو ہے اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا اہل تشریف جو استطلاع کرتے ہیں وہ دوسری روایت ہے جو کرات شازہ ہے اس سے استطلاع کرتے ہیں وہ اس آیت جو آیت متواترہ ہے کرات متواترہ ہے اس سے وہ استطلاع نہیں کرتے اور دوسرا انجینئر صاحب نے جو استطلاع کے مسند احمد کی روایت ہے جس میں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے جو اہل سنت بالجماعت کے بہت بڑے محدث بھی ہیں فقیع بھی ہیں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد حضرت اکرمہ رحمہ اللہ جو تابعی ہیں ان کا مذہب یہ نکل کیا ہے کہ وہ پاؤں وضو میں پاؤں دھونے کے قائل نہیں تھے بلکہ پاؤں پر مسے کے قائل تھے تو انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ معمولی آدمی نہیں ہیں وہ حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں ان سے زیادہ قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انجینئر صاحب خود انہی تابعی حضرت اکرمہ کے بارے میں اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ تابعی ہیں اور تابعی کا قول اس وقت معتبر ہوتا ہے جو اب جب تک قرآن و سنت کے مشہور دلائل کے خلاف نہ ہو اور اسی مسئلے میں وہ بتا چکے ہیں کہ ان کا قول حجت نہیں ہے اس کو بھی اب سن لیں لیکن اس میں ایک تابعی کا میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ سیدونا اکرمہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگر تھے ان سے المصنف ابن عبی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک سو اٹھکتر نمبر اثر ہے کہ وہ پاؤں کا مساہی کیا کرتے تھے اور اسی کی طرف لوگوں کو قائل کرتے تھے لیکن بات وہی ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نمردوان کی اجماع کی مخالفت نہ ہو اس وقت تک ہی تعبی کا قول ایکسیپٹیبل ہوگا اثر ویز ان کا اجتہادی ذات تو انجینئر صاحب نے باقی جو روایات تھی جو بخاری کی روایت ہیں مسلم کی روایت ہیں ان روایات کو ماننے کے بجائے ان روایات میں تعبی جب انہوں نے انجینئر صاحب میں یہ کہا کہ ادھر جو ہے وہ حضرت اکرمہ کا مذہب یہ ہے وہ پاؤں پر مساہ کرتے تھے اب اس کے مقابلے میں یہ مسند احمد کی روایت ہے اس کے مقابلے میں سیستہ کی روایات ہیں جن کے اندر پاؤں کے دھونے کا حکم ہے اور وہاں مسے کا ذکر نہیں ہے جب بخاری اور مسلم کی روایات جو ہے اس کے خلاف ہو رہی تھی تو انجینئر صاحب نے اپنی انجینئری یہ دکھائی کہ بجائے اس کے کہ وہ جو بخاری اور مسلم کی جو مشہور روایات ہیں اور مضبوط روایات ہیں ان کو لے کر کیونکہ وہ قرآن کی آیت کے موافق ہیں وہ ان کو لے کر وہ مسلم احمد کی روایت کے اندر تعویل کرتے اور یہ کہتے کہ یہ روایت اس صورت میں ہے جب پاؤں پر موزے پینے ہوئے جیسا کہ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کی امام تفسیر اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر کے اندر انہوں نے یہ سارے اقوال جو موزوں پر پاؤں پر مسحے کے بارے میں ان کو نکل کیا اور اس کے بعد ان کی تعویل یہ کی کہ کیونکہ ان کے مقابلے میں بخاری اور مسلم کی مضبوط روایات ہیں تو ان کو لینا چاہیے تو ان کو جب ہم لیں گے تو ظاہر ہے کہ ان روایات میں ہمیں تعویل کرنے پڑے گی اور تعویل یہی ہے کہ وہ روایات جن میں پاؤں پر مسحے کا ذکر ہے موزوں کے اندر تو اس میں اس کا ایک مطلب تو یہ ہوگا کہ اس سے مراد غسل خفیف ہے مسحے نہیں ہیں غسل خفیف مراد ہے یا دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد وہ صورت میں ہے کہ جب پاؤں پر آدمی نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس وقت پاؤں پر مسحے ہوگا جب پاؤں پر موزے نہیں پہنے ہوئے تو اس وقت دھونے کا حکم ہے یہ قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے اور بخاری مسلم کی روایات سے بھی ثابت ہے تو انجینئر صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ مسند کی روایت کے اندر مسند احمد کی روایت کے اندر تعویل کرتے اور اس کو بخاری مسلم کی روایات کے تابع بناتے تو انہوں نے بخاری اور مسلم کی مشہور روایات کو اس کے تابع بنانے کی کوشش کی اور یہ فرمایا کہ مسلم کی جو روایات ہیں بخاری کی وہ اس صورت میں ہے کہ جب کے آدمی سفر کی حالت میں ہوں تو یہ انہوں نے اس میں تعویل کی ہے اب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ روایات جو بخاری اور مسلم کی ہیں یہ آیا کہ اس کے سفر کی حالت میں ہیں یا حضر اور سفر دونوں کا یہی حکم ہے تو سب سے پہلے ہم امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مسلم شریف ہم اس کو لیتے ہیں کہ اس میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کیا بیان فرمایا ہے تو مسلم شریف ہے اور اس کی جلدے اول ہے اور اس میں انہوں نے باب بندہ ہے کہ دونوں پاؤں کو پوری طرح دھونا واجب ہیں امام مسلم بھی فرما رہے ہیں اور انجینئر صاحب کو جو دعویہ ہے کہ بخاری مسلم کی روایات جو ہیں وہ سفر کے بارے میں ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسلم میں پہلی جو روایت ہے یہ پہلی روایت ہے سالم جو مولا ہیں شداد کے رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نبی بقاس جو فوت ہوئے تو اس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اممہ عائشہ کے گھر ہم جہنب ہو گئے پاس حاضر ہوئے ان کے اور اسی اسنا میں اممہ عائشہ کے پاس ان کے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ نے بھی وہاں تشریف لائے اور انہوں نے فتوزع انہوں نے وہاں اممہ عائشہ کے گھر عبد الرحمن اسبغ الوضو اے عبد الرحمن وضو اچھی طرح پوری طرح وضو کرنا فَإِنِّ سَمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُول وَإِلُّ لِلْآقَابِ مِنَ النَّارِ کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایڑیوں کے لئے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے یعنی اگر اس میں ایڑیاں اور پاؤں دھونے میں خوشک رہ گئے تو پھر یہ ہلاکت ہوگی تو یہ حدیث مسلم شریف کی پہلی روایت جو انہوں نے وضو کے باب میں نقل کی ہے اور امہ عائشہ کی روایت ہے اور ان سے سالم مولا شداد یہ روایت کر رہے ہیں جس میں کہیں سفر کا ذکر نہیں ہے ان کے گھر کے اندر کا یہ واقعہ ہے یہ اور تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے پاؤں کے دھونے کا حکم سفر میں بھی ہے حضر میں بھی ہے اور اسی جگہ مسلم شریف کے اندر ہی آگے جو کہتے ہیں نا یہ اس میں مسا نہیں ہے یعنی مسا ہوگا دھویا نہ بھی دھویا آج بھی تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں اسی مسلم کے اندر آگے چل کے جو روایت ہے میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں چار سو انتر نمبر روایت ہے جلد اول کے اندر اور اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے تو پہلے حضر کی روایت میں نے عرض کر دی اب یہ سفر کی روایت ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سفقالتخلف عنا عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین کہ حضور علیہ السلام سفر میں ہم سے بچھڑ گئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا سافرناہو فعد رکھنا ہم نے سفر کیا اور ہم نے پھر ان کو پا لیا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ قد حضرت صلات العصر اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو اب نماز پڑھنی تھی فجعلنا نمسح ولا ارجلنا تو ہم نے پاؤں وضو کیا اور پاؤں دھونے کے بجائے پاؤں پر ہم نے مساہ شروع کر دیا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے نادا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام میں آواز دی اور فرمایا کہ وَيْلُ لِلْآقَابِ مِن النَّار کہ ایڑیوں کے لئے جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے تو یہ امام مسلم رحمت اللہ نے یہ روایت نکل کی ہے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ دن کی روایت تو دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ یہ جو وضو میں پاؤں کے دھونے کا حکم ہے یہ سفر کی حالت میں بھی ہے اور حضر کی حالت میں بھی یہ ایک ہی حکم ہے کہ وضو میں پاؤں کو دھویا جائے گا پاؤں پر مسانی ہوگا لہٰذا انجینئر صاحب کی انجینئری یہاں فیل ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں تو کیونکہ پاؤں پر گند لگ جاتا ہے تو آپ کو پاؤں دھونے پڑیں گے تو یہ بات نہیں ہے چاہے آدمی سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو دونوں صورتوں میں وضو کے اندر پاؤں کو دھونا ہی پڑے گا اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کے اندر جلد اول میں جو باب باندھا ہے وہ یہ باب باندھا ہے انہوں نے کہ فرماتے ہیں باب و غسل رجلین و لا يمسحو علی القدمین کہ دونوں پاؤں کو دھویا جائے گا وضو کے اندر اور لا يمسحو علی القدمین دونوں پاؤں پر مسا نہیں کہہ جائے گا وضو کے اندر تو یہاں یہ بخاری تو باب بھی یہ باندھا ہے اور اس میں بھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ علیہ ان کی وہ روایت لائی ہے جو امام مسلم نے لائی ہے وہ روایت بخاری کے اندر بھی ہے تو بخاری اور مسلم کی روایات سے معلوم ہوا کہ وضو کے اندر پاؤں کو دھویا جائے گا پاؤں پر مسا نہیں کیا جائے گا لہذا انجینئر صاحب آپ اپنی انجینئر وہ کتاب سنت میں نہ کریں بلکہ وہ آپ جو ہے جس فن کے آپ آدمی اسی میں اپنی انجینئری کریں اور اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک روایت ہے کتاب الاشربہ کے اندر وہ انہوں نے یہ کتاب الاشربہ کے اندر عبد الملک بن محسرہ کی روایت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر تشریف لائے اور کوفہ کی انہوں میں وہاں زہر کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھے رہے کوفہ کے مسجد کے سہن کے اندر لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہے اور پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے وہاں اس کے لئے پانی منگوایا اس سے اپنا چہرہ دھویا اپنے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے آگے کہتے ہیں کہ وَذَكَرَا ذَكَرَا مَسَحُ وَذَكَرَا ان کے وہ سر کا بھی ذکر کیا اور ان کے پاؤں کا بھی ذکر کیا تو انجینئر صاحب یہاں فرماتے ہیں کہ اب یہ نیچلا جو راوی ہے اس نے یہاں یہ الفاظ اس نے چھوڑ دیئے ہیں اور اس نے ایسے ذکر کر دیئے کہ ذَكَرَا رَاسَحُ وَهَرِجْلَي انجینئر صاحب فرماتے ہیں قضالی کا اسی طرح ذکر کیا اب کس طرح ذکر کیا تو انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی پتہ چلا کہ یہاں پاؤں کے مسے کا ذکر تھا اس لئے وہ نیچے کے راوی اس کو انہوں نے بیان نہیں کیا یہ انجینئر صاحب نے خود وہاں انجینئر اپنی دکھائی ہے کہ اس سے مسے کا ذکر ہے اس میں تو مسے کا ذکر اس میں حضرت نہیں امیان بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو روایت لائی ہے بخاری جلد سانی کتاب الاشربہ کے اندر عبد الملک بن محسرہ کی اس کی تفصیل جو ہے وہ جس سے انجینئر صاحب نے تو مسئلہ اور نکالا ہے مسے کا اسی روایت کی تفصیل وہ امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سننے کبرہ کے اندر نکل کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن محسرہ کہتے ہیں کہ سمیت النزال بن سبرہ یحد سعان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہو صلی الزہرہ سم قعدہ فی حوائی جیت ناسی فی رحمت القوفہ یہ وہیں تک یہ روایت اس کے الفاظہ بھی تک وہی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی مسجد کے سین میں نماز پڑھی اور پھر وہاں بیٹھ گئے زہر کی نماز پڑھی پھر وہاں تشریف رکھے اور اثر تک لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے میں لگے رہے ہیں اس کے بعد یہ ہے حتی حضرت صلات العصر اثر کی نماز کا وقت ہو گیا پھر پانی کا ایک لوٹا لائیا گیا جس میں پانی تھا کہ انہوں نے ایک چلو پانی لیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ اسی ایک چلو سے انہوں نے اپنے چیرے کا مسا کیا اپنے دونوں ہاتھوں کا مسا کیا اپنے سر کا مسا کیا اپنے پاؤں کا بھی مسا کیا اور سم مقام پھر کھڑے ہو گئے تو وضو کا بچا ہوا پانی انہوں نے کھڑے ہو کے پیا اور پھر کہا انہ ناسا یک رہونا شرب قائمان بے شب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کے پانی پینے کو ناپسند سمجھتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ما سنا تو تو میں نے وہ کیا جو حضور علیہ السلام نے کیا تھا یعنی آپ علیہ السلام نے بھی وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا تھا تو میں بھی وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پی رہا ہوں تو یہ کوئی ناپسندیدہ کام نہیں ہے آگے حضرت علی فرماتے ہیں حاضر وضوء ملم یحدث یہ اس آدمی کا وضوء ہے جس کو حضرت لاحق نہیں ہوا پہلے وضوء کیا تھا اور وضوء برقرار ہے تو اس وقت میں اگر وہ تھوڑا پانی منگوا کر اپنے چہرے پر پانی مسا کر لیتا ہے اور ہلکا سا تر کر لیتا ہے چہرے کو بھی اور ہتھوں کو بھی اور سر کو بھی اور اسی طرح سے پاؤں کو بھی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو مرزا صاحب اس روایت میں تو جہاں وہاں بھی جو ہے نا اسے مسے کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ بخاری کی روایت سے نکال رہے ہیں اگر مسے کا مسئلہ اس سے نکلتا ہے تو پھر تو یہاں چہرے کا مسہ بھی ہے اور اسی طرح جو ہے ہاتھوں کا بھی مسہ ہے اور سر کا بھی مسہ ہے اور پاؤں کا بھی مسہ ہے سب کا مسہ ہے یہ تو یہ مسہ ویسے نے حضرت علی نے کیا اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ یہ بوضو اس آدمی کا ہے جس کو حدث لاحق نہ ہوا ہو تو وہ تو پانی نہ بھی منگوائے اور مسہ نہ بھی کرے کسی چیز کا اور اسی طرح اٹھ کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز تو ہو جاتی ہے تو اس لئے مرزا صاحب گزارش ہے کہ آپ اپنا کام کریں جو آپ کا کام ہے آپ قرآن و سنت میں دخل اندازی نہ کریں اور اس کی ویسے دوسروں کو گمرار نہ کریں آپ علماء کو کہتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو چھپاتے ہیں اور اس کے اندر صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچاتے یہ تو ان روایات کے جواب ہوا جو انہوں نے بخاری مسلم کی روایت میں تعویل کی اور اس کے مقابلے مسلم احمد کی ایک بخاری مسلم کی روایت مقابلے میں تو وہ کمزور روایت تھا اس کو انہوں نے ترجیح دی ہے اور پھر بخاری کی ایک روایت سے انہوں نے مسر زور سے نکالنے کی کوشش کی ہے باقی اس کے لئے انہوں نے اقلی دلیل بھی دی ہے حالانکہ اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور ان پر آپ مسہ کر سکتے ہیں تو جب موزے نہیں پہنے ہوئے اور پاؤں خالی ہیں تو اس وقت مسہ کیوں نہیں کر سکتے تو اس میں گزارش یہ ہے اور آگے چل کے خود اسی بیان میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین اقل کا نام ہوتا تو پھر پاؤں جو پر مسے پہنے ہوئے ہوں تو پاؤں کے نچلے حصے کا مسہ کیا جاتا کیونکہ گندگی وہاں لگتی اوپر تو گند نہیں لگتا اوپر کا مسہ کیا جاتا ہے دین اقل کا نام نہیں ہے لہٰذا مرزا صاحب آپ یہاں اقل نہ دوڑائیں کہ جب موزے پہنے ہوئے ہیں اس وقت مسہ کر لیتے ہیں تو خالی پاؤں پر بھی مسہ کر لینا چاہیے جو موزوں پر مسہ کیا جاتا ہے وہ اقل کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا وہ تو متواتر اور مشہور روایات ہیں جن کی بنا پر موزوں پر مسہ کیا جاتا ہے اسے اقل کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا تو حضرت سامین نے آپ نے سن لیا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ قرآن و سنت میں بھی اپنی انجینئریہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طرح سے سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے وآخر و دل